اللہ تعالی نے جو اسلامی مہینے بنائے ہیں یوں تو سارے ہی مہینے برکت والے ہیں ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات رکھی ہیں لیکن جو خصوصیات اور جو فضائل اور جو برکتیں اللہ تعالی نے ذلحجہ کی مہینے کی بتلائیں ہیں وہ کسی اور مہینے کی نہیں بتلائیں ذلحجہ کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے اسلامی مہینے کی ابتداء محرم کے مہینے سے ہوتی ہے انتہا ذلحجہ کی مہینے پہ جا کے ہو رہی ہے اور اللہ تعالی نے عجب جوڑ رکھا ہے ابتداء اور انتہا میں کہ ابتداء بھی قربانیوں والے مہینے سے کہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت اور انتہا کے اندر بھی قربان کرنا اللہ کے راستے میں جانوروں کو قربان کرنا تو اللہ نے عجب جوڑ رکھا ہے کہ اسلامی مہینے کی بتداء اور انتہا یہ قربانیوں سے رقم ایک داستان ہے تو اللہ تعالی اس کے اندر ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اسلام کے اندر اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی مال بھی قربان کرنا پڑے گا اپنے جذبات بھی قربان کرنے پڑیں گے اپنی منفی خواہشات کو بھی قربان کرنا پڑے گا اللہ جس جس چیز کی جب جب قربانی مانگے تب تب اللہ کے راہ کے اندر وہ چیزیں قربان کرنی پڑے گی یہ اللہ ہم سے چاہتے ہیں تو اللہ تعالی نے اس زلحجہ کے دس دنوں کے بڑے فضائل بڑی برکتیں بتلائیں ہیں اور اللہ نے جس انداز میں اس مہینے کو بیان کیا کسی کو بھی بیان نہیں کیا اللہ نے اس مہینے کی قسمیں کھائیں ہیں اللہ تعالی نے لیلت القدر کو بیان کیا تو خبر دی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ قسم کوئی نہیں کھائی عید کے دن کی قسم کوئی نہیں کھائی لیکن اللہ تعالی نے یہ دس دن جو بیان کیے ہیں ان کی قسم کھائی ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اللہ تعالی عید والے دن کی صوبہ کی قسم کھائی وَالْفَجْرِ وَالَيَالٍ عَشْرِ ذِلْحِجَّ کی دس راتوں کی قسم کھائی ہیں وَالشَّفِعِ اور دنوں کی قسم کھائی ہیں وَالْوَتْرِ نُوْ ذِلْحَجَّ عَرَفَةِ دِن کی قسم کھائی ہیں وَاللَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اور نُوْ اور دس کی جو رات ہے اللہ اس کی قسم کھائی ہیں تو یہ قسم اللہ نے کیوں کھائی ہیں اتنی فضیلت برکت والا مہینہ کیوں بنایا ہے ساتھ ایک حدیث کو جوڑ لیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر کہ اللہ تعالی نے سال کے جو سب سے افضل دن بنائے ہیں وہ ذِلْحِجَّ کے دس دن ہیں سال کے جو سب سے افضل دن اللہ تعالی نے بنائے ہیں وہ ذِلْحِجَّ کے دس دن اللہ نے بنائے ہیں ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس کی وجہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان دس دنوں کو جو فضیلت بخشی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دس دنوں میں اسلامی ساری عبادات جمع ہو جاتی ہیں ساری عبادات نمازیں بھی آگئی روزہ بھی آگیا اور مال خرچ کرنے کی شکل میں بہترین قربانی وہ قربانی بھی آگئی اور کی آیا اور اللہ نے حج بھی دے دیا اسلامی ساری عبادات اللہ تعالی نے اس مہینے کے دس دنوں میں جمع فرما دی اس وجہ سے یہ دن اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ افضل محترم اور مکرم ہیں نمازیں تو ہر مسلمان پہ سارا سالی فرضیں ہیں تو اس مہینے کے اندر نمازوں کا بھی احتمام کیا جائے کوشش کریں کہ تحجد بھی نہ چھوٹنے پائے اور ہم باقی جو نمازیں ہیں چارت کی نماز ہے اشراق کی نماز ہے عبابین کی نماز ہے اور صالات حاجت ہے اللہ سے مانگنا ہے تو نمازوں کا احتمام کریں کم از کم کم از کم عشق کی نماز اور فجر کی نماز تو مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں آکے پڑیں آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص عشق کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے گا اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے گا اللہ تعالی ساری رات عبادت کرنے کا سواب عطا فرمائیں گے تو یہ ایک آسان سا حل میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نمازیں تو ایسے کبر کی جا سکتی ہیں باقی جو دوسری عبادت ہے وہ روزے کی شکل میں اللہ نے ہمیں دی ہے تو جیسے رمضان کے روزے برکت والے ہیں تو ذلحجہ کے یہ نو روزے ہیں ذلحجہ کے دن کے روزے نو روزہ تک آپ علیہ السلام نے فرمایا ذلحجہ کے ہر دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ہر دن کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور نو ذلحجہ کا روزہ عرف کے دن کا روزہ یہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک اگلے سال اور ایک پچھلے سال کی گناہوں کا کفارہ ہے تو روزہ بھی رکھیں اور روزوں کے بارے میں میں ذکر کرتا جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ سارا سال میں کئی موقعوں پر اور کئی دنوں میں روزوں کے رکھنے کے تھی اصل میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزہ تو ہمیں ایک مہینے کے دیئے کہ ایک مہینہ روزے رکھ کر سارا سال نیکی تقوی پرہزگاری اختیار کرنے کی عادت بنے گی تو مختلف دنوں میں بھی اللہ نے ہمیں روزے دی ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے تاکہ انسان روزوں کی وجہ سے تقوی پرہزگاری حاصل کرتا رہے آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ ہر مہینے کے ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے تیرہ چودہ پندرہ تیرہ چودہ پندرہ یہ ایام بیس ہوتے ہیں آپ علیہ السلام ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے محرم کے روزے رکھا کرتے تھے اور جو ہے وہ ہفتے کے دو دن جمعہ رات اور پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور زلحجہ کے یہ جو نو روزے ہیں آپ علیہ السلام ان دنوں کے روزے رکھا کرتے تھے تو روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ تقویٰ کی دولت سے مالا مال فرمائیں گے تو ہم باقی دنوں میں اگر نہیں رکھ سکتے تو میرے گزارش ہے کہ ہم یہ زلحجہ کے جتنے بھی روزے رکھیں گے ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک سال کی گناہوں کی معافی عطا فرمائیں گے اور نوزلحجہ کا روزہ تو بڑا ہی برکت والا ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور پھر تیسری جو بڑی عبادت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مہینے میں دی ہے وہ قربانی کی شکل میں ہے اللہ کی راستے کے اندر جانور کو قربان کرنا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرے گا ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے تو جانور ہو اونٹ اور بھیڑ کے بدن پہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بال ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کروڑ ہا کروڑ نیکی عطا فرمائیں گے اور جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو آپ علیہ السلام نے سخت ڈانٹ بھی پھلائی ہے میرے نبی نے فرمایا من وجد ساتن ولم یضاحی فلا یقربن مسلانا اللہ تعالیٰ نے جسے مالدار بنایا ہے غصت دی ہے قربانی کرنے کی طاقت دی ہے اور وہ پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ آئے کتنی سخت ڈانٹ پھلائی ہے تو بہرحال جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے وہ تو قربانی ضرور کریں قربانی کے حوالے سے میرا قربانی کن لوگوں پر واجب ہے وہ بیان آپ سن سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں قربانی کے احکام اور مسائل آپ کو مل جائیں گے تو بہرحال ایک بڑی عبادت وہ قربانی کی ہے اور سب سے بڑی عبادت سب سے بڑی عبادت اس مہینے میں وہ حج ہے حج اللہ تعالی نے یہ عبادت اس مہینے کے اندر عطا فرمائی ہے اور حج کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ ولم یرفس ولم یفسک رجعا کا یومن ولدتہ امو کہ جس شخص نے حج کیا کوئی گناہ کا کام حج کے دوران نہیں کیا کوئی بے حیائی کا کام حج کے دوران نہیں کیا جب حج کر کے واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہی پاک اور صاف ہوتا ہے جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں پاک صاف ہو کے اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے اور آپ علیہ السلام نے تو فرمایا عرفات کے میدان میں اللہ انسان کے ایک دن کا عرفہ کا عبادت وہ ایک لاکھ یا بعض روایات کے مطابق دس لاکھ دنوں کی عبادتوں کے برابر اللہ عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں تو بہرحل بڑے فضائل ہیں حج والوں پہ حج کرنے والوں کے لئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا عرفات کے میدان میں تو یہ آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے منادی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آج تم اس میدان میں ریت کے ذرات کے برابر گناہ لے کے آؤ درختوں کے پتک کے جتنے گناہ لے کے آؤ اور سمندر کے قطروں کے جتنے گناہ لے کے آؤ اور گردش ایام جب سے اللہ نے دینوں کو بنایا ہے اور آج تک کے دینوں کی تعداد کے بقدر گناہ لے کے آؤ اور اللہ سے آکے معافی مانگو اللہ سارے ہی گناہوں کو معاف فرما دے گا تو اللہ تعالی نے اپنا فضل فرمایا یہ ساری ہمیں عبادت ایسی مہینے کے اندر جمع فرما دی ہیں تو میری گزارشیں چند دن باقی ہیں یہ آٹھ دن آج سے آٹھ دن یہ عید والے دن تک باقی ہیں تو عبادات میں وقت گزاریں نمازوں کو نہ چھوڑیں روزہ بھی رکھنے کی کوشش کریں سارے نہ ہو سکیں عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں اللہ کے راستے میں قربانی بھی دیں حج کی بھی نیت کریں اور عبادت جو آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تکبیرات کا احتمام کریں تکبیرات وہ کیا ہیں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہم یہ تکبیرات کا احتمام کریں ہر نماز کے بعد تصویحات فاطمہ کا احتمام کریں صدقہ خیرات کا احتمام کریں تو یہ دس دن ہیں اور دس راتیں ہیں ان کو ہم قیمتی بنا لیں اللہ تعالی ہمیں ان کے فضائل بھی عطا فرمائیں گے برکتیں بھی عطا فرمائیں گے اللہ تعالی موجہ آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ تعالی موجہ آپ کو اندازم